ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپیسوڈ 12 کے شروعات میں شیون اور شیو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کہ شیون کو مسیجز آتے ہیں جن کو دیکھ کر یہ شیو سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں چیزیں واپس بھی کروانی آتی ہیں شیو کہتی ہے کہ میں نے کیا واپس کروایا ہے تو شیون اس کو دکھانے لگتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ یہ میں نے نہیں واپس کروایا بلکہ زنگشو نے کروایا ہے شیون اب حیران ہو کر اس سے یہ بات پوچھنے لگتا ہے تو شیو کہتی ہے کہ میں نے زنگشو سے سوری کرنے کے لیے اس کو کچھ کپڑے خرید کر دیئے تھے زنگشو تو یہ کپڑے اسی وقت واپس کروانا چاہتی تھی لیکن میں نے اس کو ایسا نہیں کرنے دیا یہ سنتے ہی شیون زنگشو کو مسیج کرنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن نہیں کر پاتا تو شیو کہنے لگتی ہے کہ زنگشو اپنے کام کے بارے میں بہت پیشنیٹ ہے اور وہ ابھی بھی بزنس ٹرپ پر گئی ہوئی ہے بزنس ٹرپ کا سنتے ہی شیون کچھ سوچنے لگتا ہے زنگشو ووچنگ میں کام بھی کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے ویچیٹ پر پوسٹ بھی اپلوڈ کر رہی ہوتی ہے جن کو شیون یہاں پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے زنگشو اپنے فون دیکھتے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے اتنی ساری پوسٹ اپلوڈ کی ہیں لیکن شیون نے ان میں سے نہ کوئی ایک لائک کی ہے اور نہ ہی اس نے مجھبیتے کانٹرکٹ کرنے کی کوشش کی ہے اتنے میں یہاں پر شین آ جاتی ہے زنگشو سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تو شین کہتی ہے کہ میں اپنے ایک کلیگ کی جگہ بزنس ٹرپ پر آئی ہوں زنگشو شین سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں کچھ ہوا ہے تو شین کہتی ہے کہ نہیں اور رات میں جب زنگشو سوچ آتی ہے تو شین کو گونجی کی کال آتی ہے گونجی سے ملنے کیلئی کہہ رہا ہوتا ہے تو شین کہتی ہے کہ میں بھوچنگ میں ہوں گونجی سے پوچھتا کہ تم گب واپس آ رہی ہو تو شین کہتی ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا یہ کہہ کر یہ کال بند کر دیتی ہے اگلی صبح زنگشو اٹھتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ سنو فالنگ ہو رہی ہے جس کو دیکھ کر یہ بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے شین زنگشو کی پوست دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اسے یہاں پر اتنا مزا آ رہا ہے کہ اس کو گھر کی بھی یاد نہیں آ رہی یہ کب سے زنگشو کی تصویر دیکھے جا رہا ہوتا ہے تو انکل گونج چپکے سے اس کے پاس آتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ لڑکی پسند ہے تو تم اس سے اپنی فیلنگ سے اظہار کیوں نہیں کر دیتے شین اس بات پر مسکرہ دیتا ہے تو انکل گونج پوچھتے ہیں کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے میں نے زنگشو کو نہیں دیکھا تو شین کہتا ہے کہ وہ بزنس ٹرپ پر گئی ہوئی ہے انکل گونج کہنے لگتے ہیں کہ میں نے زنگشو کا تمہارے بارے میں انٹویو پڑھا تھا وہ کافی اچھا تھا اگری دفعہ تم زنگشو کو یہاں پر انوائٹ کرنا تو شین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دوسری طرف شین اور زنگشو سنو کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہیں دوسری طرف شین اور زنگشو کی یہ پوسٹ دیکھ رہا ہوتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ شاید اس کو یہاں پر بہت مزہ آ رہا ہے کہ اب یہ واپس نہیں آنا چاہتی اب شین اور زنگشو کو میسج کر کے پوچھتا ہے کہ تم واپس کب آ رہی ہو شین یہ دیکھ کر کہنے لگتی ہے کہ وہ تمہیں میس کر رہا ہے زنگشو اس کو ریپلائے کرنے والی ہوتی ہے تو شین اس کو روک کر کہتی ہے کہ تمہیں اسے اتنی جلدی بھی ریپلائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں شین سے ابھی تھوڑا ڈسٹنس بنا کر رکھنا چاہیے تاکہ اس کو بھی تمہاری ویلیو کا احساس ہو لیکن زنگشو اس کو میسج میں کوسٹن مارک بیچ دیتی ہے تو شین کہتا ہے کہ انکل گون تم سے ملنا چاہتے ہیں زنگشو سوچنے لگ جاتی ہے کہ انکل گون کون ہے تو پھر اس کو یاد آتا ہے اور یہ شین سے کہنے لگتی ہے کہ شین گون شین کو انکل گون کہتا ہے یہ سن کر تو شین بھی حیران ہو جاتی ہے زنگشو شین سے پوچھتی ہے کہ آخر انکل گون مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں تو شین اس کو بتا دے کہ انکل گون تمہارے ساتھ انٹریو کرنا چاہتے ہیں اس کے ریپلائے میں زنگشو شین کو تھنکس کا میسج کرتی ہے تو شین کہتے کہ کیا تم اب گھر واپس آ رہی ہو تو زنگشو کہتی کہ ہاں میں بہت جلد واپس آ رہی ہوں دوسری طرف زنگشو تو بزرد ایکسائٹڈ ہوتی ہے کہ یہ مسٹر گون کا انٹریو کرنے والی ہے جب زنگشو واپس آ رہی ہوتی ہے تو یہ شین کو میسج کرتی ہے کہ میں واپس آ گئی ہوں اور کچھ دیر بعد ہماری مراکات ہوگی دوسری طرف شین انکل گون کے پاس پہنچ کیا ہوتا ہے اور یہاں پر زنگشو کی کار کو کوئی ہٹ کر دیتا ہے اب ٹیکسی ڈرائیور اور یہ آدمی آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں تو زنگشو کو شین کی کار آتی ہے جو کہتا ہے کہ انکل گون تمہارے انتظار کر رہے ہیں تو زنگشو کہتی ہے کہ مجھے ماف کرنا میں بھی راستے میں ہوں شین ان کی جگرنے کی آواز سنکر پوچھتا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے تو زنگشو اس کو بتاتی ہے کہ میری کار کو کسی نے ہٹ کر دیا ہے شین کہتا ہے کہ تم مجھے ایڈرس سینٹ کر دو میں چن کو تمہیں پک کرنے کیلئے بھیجتا ہوں اب جیسے ہی شین کی کار آتی ہے تو زنگشو اس کے پاس جاتی ہے اور ساتھ ہی شین یہاں سے نکل کر زنگشو سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو تو زنگشو کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں زنگشو واپس جانے لگتی ہے تو شین اس سے کہتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو تو زنگشو اس کو بتاتی ہے کہ اس گاڑی میں بیٹری کے ساتھ کوئی ایشو لگ رہا ہے اور یہ زینلین ٹکنالوجی کی بیٹری ہے زینلین کا نام سنتے ہی شین زنگیوں سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور اب یہ دونوں ٹرافک پولیس سے اس طرح کے ایکسیڈنٹ کے باہر میں پوچھنے لگتے ہیں زنگیوں جیسے ہی ٹائم کو دیکھتی تو کہتی ہے کہ میں تو انٹریوی کے لیے بہت لیٹ ہو گئی ہوں جلدی سے کار سے اپنا بیگ نکالتی ہے اور بیگ نکال کر شیون کو دے دیتی ہے اور خود جلدی سے جا کر گاڑی میں پیٹ جاتی ہے اور اب شیون بھی اس کا بیگ اٹھا کر آگے چلا جاتا ہے یونگ میسیے کے پاس آ کر کہتی ہے کہ میں اس مہینے تین کمپنیز کے وائس پریزیڈنٹ سے انٹریویو کرنے والی ہوں اس لیے فرنٹ پیج پر انٹریو میرا ہی ہوگا یہ سنکر میسیے بھی کافے خوش ہوتی ہیں اور ساتھ ہی میسیے کو زنگشو کا میں سے جازاتا ہے کہ میں مسٹر گون کا انٹریویو کرنے والی ہوں اور اب شیون اور زنگشو انکل گون کے پاس آ جاتے ہیں اب انٹریویو شروع کرنے سے پہلے مسٹر گون زنگشو کو پینے کے لیے ٹی دیتے ہیں زنگشو کہنے لگتا ہے کہ میں عام طور پر ٹی نہیں بیتی ہوں شیون کہنے لگتا ہے کہ تمہیں اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر سنو وارٹر بھی ہوتا ہے زنگشو کہتی ہے کہ سنو وارٹر میں ایسی کیا خاص بات ہے تو شیون کہتا ہے کہ کیا تمہیں سنو پسند نہیں ہے تو ساتھ ہی انکل گون کہنے لگتے ہیں کہ تمہیں کسے پتا دیکھ رہا ہوتا ہے اب انٹریویو ختم ہو جاتا ہے تو شیون انکل گون سے کہتا ہے کہ لنچ ریڈی ہو گیا ہے زنگشو تو جانا چاہ رہی ہوتی ہے لیکن انکل گون کہتے ہیں کہ تم لنچ کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤگی لنچ کے طرح انکل گون زنگشو سے کہتے ہیں کہ تمہارا جب بھی ہورس رائیڈنگ کا دل چاہے تو تم شیون کے ساتھ وہاں پر جا سکتی ہو زنگشو کہتی ہے کہ مجھے بہت اچھا لگے گا اب انکل گون بتانے لگتے ہیں کہ شیون بچپن سے ہی ہورس رائیڈنگ بہت پسند کرتا ہے اور جب بھی یہ کسی بات پر اپسٹ ہوتا تھا تو یہ ہورس رائیڈنگ کرنے کے لئے آ جاتا تھا اور اس کی پرسنیلٹی ابھی تک ویسی ہی ہے انکل گون بتانے لگتے ہیں کہ جب منگیو گروپ میں کرائسز آ گیا تھا تو اس کے قارن شیون کا اپنا بزنس کا پلان ڈسٹرپ ہو گیا تھا اور شیون نے تب تک اپنی کمپنی سٹارٹ نہیں کی جب تک اس نے منگیو کو اپنے برادر انلاو کے حوالے کر دیا لیکن شیون کے بارے میں بہت ہی غلط رومرز پھیلے ہوئے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیون نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے شیون کے بارے میں یہ سب سن کر زینگشو کافی امپریس ہو رہی ہوتی ہے تو انکل کہتے ہیں کہ شیون کو اپنی فیلنگز کے بارے میں بات کرنا بلکل بھی پسند نہیں ہے جب تمہارے پاس ٹائم ہو تو اس کے ساتھ بات کیا کرو تاکہ اس کی یہ بری عادت چلی جائے شیون اپنے انکل سے کہنے لگتا ہے کہ انکل اب آپ کو کھانا کھانا چاہیے ورنہ یہ تھنڈا ہو جائے گا اور اب انکل زینگشو کے کام کی بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ کون بھلا ایک انٹیلیجنٹ فیمل جرنلسٹ کے ساتھ انٹریو کرنا پسند نہیں کرے گا تو زینگشو کہتی ہے کہ شیون کو بھی فیمل جرنلسٹ بہت اچھی لگتی ہیں شیون اس کی طرف حسے سے دیکھنے لگتا ہے تو زینگشو کہتی کہ میں غلط نہیں کہہ رہی لازٹ ٹائم پریس کانفرنس پر میری کولیگ جو میرے ساتھ آئی تھی تم اسے کافی دیر تک دیکھتے رہے تھے شیون کہتے کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا یہ دونے اس بارے میں بحث کرنے لگتے ہیں اور انکل گون بھی ان دونوں کو یہاں پر اکیلہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں زینگشو بپسٹ ہو کر شیون سے کہتی ہے لیکن تم اس کے بارے میں کافی پریشان لگ رہے تھے اس دن تو شیون کہتی کہ میں تو تمہیں اس دن صرف تنگ کر رہا تھا زینگشو کہتی کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو تو شیون کہتی کہ میں تمہیں یقین دیرانے کے لیے کیا کروں زینگشو کہتی ہے کہ میں یہ شرمز کھانا چاہتی ہوں شیون اس کے طرف دیکھ رہا ہوتا ہے تو زینگشو کہتی ہے کہ اگر تم میرے لئے ان کو پیل نہیں کرو گے تو پھر میں خود کر لوں گی اور پھر یہ ایک شرم پیل کر کے شیون کو دے دیتی ہے یہ دیکھ کے شیون کو بہت اچھا لگتا ہے پھر جب یہ دونوں باہر آتے ہیں تو شیون زنگشو کو گاڑی پر بیٹھنے کے لیے کہتا ہے تو زنگشو کہنے لگتا ہے کہ آج کا موسم بہت اچھا ہے اسی لیے میں واغ کرنا چاہتی کیا تم میرے ساتھ واغ کرو گے تو شیون کہتے کہ تمہاری ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیون میرے دور ہونے کی وجہ سے سنو سے چیلس ہو گیا تھا تو شیون ہستے ہوئے کہتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو اور اب زنگشو یونچنگ پر جو پیشل کبرج کرنا چاہتی ہوتی اس کے بارے میں شیون سے بات کر رہی ہوتی ہے تو شیون کہتے کہ ٹھیک ہے تم ایسا کر سکتی ہو یہ سنتے ہی زنگشو بہت خوش ہو جاتی ہے لیکن شیون کہتا ہے کہ میری دو شرطیں ہیں سب سے پہلے تم یونچنگ کے گول کو سمجھو گی کہ میری کمپنی کیسے کام کرتی ہے اور دوسری یہ کہ تم میرے کام کرنے کی فیلوسفی کو بھی سمجھو گی تو زنگشو کہتا ہے کہ میں تمہیں جاننے کا اتنا اچھا موقع نہیں گوا سکتی ہوں اور اس کے لئے مان جاتی ہے شیون زنگشو سے کہتا ہے کہ اور اگر مجھے ریپورٹ میں کچھ بھی غلط لگا تو میں اس پیشل کبرج کو بند کروا دوں گا تو زنگشو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے شیون سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسا کرنے کا کوئی موقع نہیں دوں گی اور بہت محنت سے کام کروں گی اب زنگشو یہاں سے چلی جاتی ہے شیون زنگشو کو چاہتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا اور یہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ زنگشو بھی مجھے اچھے سے نہیں جانتی ہے اور میں اس دن کا انتظار کروں گا جب زنگشو مجھے اچھی طرح سے جان لے گی اس کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کروں گا اب شیون بھی پوچنگ سے واپس آ جاتی ہے تو ائرپورٹ پر گانجیز کو لینے کیلئے آیا ہوتا ہے یہ شیون سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بہت میس کیا اور شیون اس کو اپنا بیک دے کر خود آگے چلی جاتی ہے انگلے دن شیون میٹنگ میں زنگشو بھی کمپنی کے اندر انویسمنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا کہ اس کی بیٹریز کے قارن ایکسیڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں شیون اس کمپنی پر تھوڑی سی اور انویسٹیکشن کروانا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن میسٹر ٹین کہنے لگتے ہیں کہ اگر ہم نے اتنی دیر کر دی تو پھر ہم زنگلن میں انویسٹ کرنے کا بہت اچھا موقع گواہ دیں گے تو شیون کہتا ہے کہ ہم اگلی میٹنگ میں اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کریں گے میٹنگ خدم ہونے کے بعد شیون گانجی اور گاویی کو زنگلن کمپنی کی بیٹریز کے قارن ہونے والے ایکسیڈنٹ کی انفرمیشن دیتا ہے تو یہ دیکھے گونجی کہتا ہے کہ زنگلن میں انویسٹ کرنا سیف نہیں ہے اس لیے جیسا تم نے کہا ہے ہم ویسا ہی کریں گے شیون کہتا ہے کہ مجھے وہاں پر خود جانا پڑے گا اور اسی مومنٹ پر اپیسوڈ 11 ختم ہو جاتی ہے